اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالو و عم نوالو و عتم برہانو و عظم شانو و جللہ ذکرو و عز عصبو کی حمد و صناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسم قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو جامعہ مرکز العلم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے فخر القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب اسر پرستی میں یہ مرکز علم اپنی ترقی کی منزلیں انتہا کر رہا ہے دستار فضیلت کے موقع پر اس عزیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں جگرگوشہ نباز قوم حضرت صاحب زادہ محمد دعوت رزوی صاحب مجھ سے پہلے برکت افروض ہو چکے ہیں تحریکِ لمبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ گوجنہ والا کے نازمی علیہ مولانا محمد امانت علی جلالی صاحب مولانا محمد قمر عباس جلالی صاحب دیگر کسیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گرہ ہیں میری دعا ہے خالقی کائنات جلالی اس مرکز کو وزید عروج عطا فرمائے اور اس کی جتنے معاونین ہیں کاری صاحب کے ساتھ مل کر جو اس مسجد اور مدرسہ کا احتمام کرنے والے ہیں رب زلجلال سب کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے آج کے دستار فضیلت کے موقع پر جس طرح کاری صاحب کو حمد یا تبریک پیش کر لے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسیر نامو سے رسالت ہونے کے لحاظ سے حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب کو اور ان کے فرزن مولانا سہبزادہ محمد انیس مجتبا جلالی صاحب کو خصوصی طور پر اسیر نامو سے رسالت ہونے کے لحاظ سے بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں رب زلجلال کے فضل و کرم سے اس میدان میں بھی انہوں نے بربور استقامت کا مظہرہ کیا اور رب زلجلال نے انہیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی خالد کے کائنات جلال جلال ہونے ہم سب پر یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں دولتِ ایمان سے مالہ مار کر رکھا ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو دوری زندگی میسر آتی ہے ہماری وہ زندگی جو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے جس کا اتراک ہوتا ہے چونکہ یہ بھول رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چل پھر رہا ہے یہ زندہ ہے یہ زندگی ہماری وہ زندگی ہے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے اور گفار میں بھی پائی جاتی ہے سکھ ہندو یہودی نصرانی وہ بھی کھاتے پیتے ہیں چلتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر اس زندگی کے ساتھ قبول حق نہ ہو تو پھر اللہ اس زندگی کو موت قرار دے دیتا ہے اور اگر اس زندگی کے ساتھ ساتھ بندہ حق قبول کر لے تو اللہ اس کو ایک اور زندگی عطا فرما دیتا ہے جانور تو جانور ہیں چونکہ وہ مکلف نہیں انسان اگر حق قبول نہ کرے آنکھ اس کی ہو کان اس کے ہو زبان اس کی ہو اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے سمم بکم عمین ربِ ذوالجلال ان کی آنکھوں کو نہیں مانتا ان کے کانوں کو نہیں مانتا چونکہ کان حق سنتے نہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں آنکھ حق دیکھتی نہیں اللہ فرماتا ہے یہ نابینا ہے زبان حق بولتی نہیں تو رب فرماتا ہے یہ گنگے ہیں حالانکہ آنکھیں بھی پیسے صحیح ہیں فیزیکلی زبان بھی صحیح ہے لیکن حق جو نہ مانے رب اس عصف کی افادیت کا انکار کر دیتا ہے گویا کہ یہ آزا موتج ہو جب اور جب آزا اپنا کام نہ کریں تو مجموعی جسم پھر اپنا کام چھوڑ جاتا ہے اگرچہ بندہ چل کر رہا ہو لیکن اگر حق کے سامنے اکڑ جائے اور حق تسلیم نہ کرے تو پھر قرآن میں اللہ اسے مردہ قرار دیتا ہے تو ہم کتنے خوش رسیب ہیں وہ صفح ہستی پہ ہم ڈبل زندگی کے شرف سے مشرف کیے گئے ہیں وہ زندگی جو دوسری ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو مردہ کہا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں قرآنی نقطہ نظر سے کہ زمین پر کروڑوں عربوں انسان مردہ ہیں اور ان عربوں مردہ انسانوں میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرما رکھی ہے یہ قرآن مجید قرآن رشید کا فیصلہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بڑا پوچھا اگرچہ خاندان تھا لیکن قرآن نے کہا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَا کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا فَأَحْيَيْنَا پس ہم نے اسے زندہ کر دیا پہلے مردہ تھا ہم نے زندہ کیا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو قرآن کہتا ہے اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا حالانکہ پہلے بھی کھاتے پیتے تھے چلتے پھیرتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن حق تسلیم نہیں کیا تھا تو قرآن نے کہا اس وقت مردہ تھے اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے ان کو نور دے دیا يَمْشِيْوِهِ فِي النَّاسِ اس نور کے اندر وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں اب ابو جال کیا ٹولا ابو جال سے دوستی کی وجہ سے انہیں ایک جیسا سمجھتا تھا جب انہوں نے کلمہ پڑھا دوستی ٹوٹ گئی ان کی فضیلت کے تذکرے ہونے لگے تو ابو جال کے جیلوں نے کہا ایک جیسے ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں رب زلجلال نے فرما اتنا فرق ہے اتنا مردہ اور زندہ میں ہوتا ہے ابو جال اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے اب اس بات کی لذت محسوس کرنی چاہیے کہ اس وقت روح زمین پر جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ باقی چلتی پھرتی موبائل قبریں ہیں اور ہم اس صفت ہستی پہ وہ ہیں کہ جس کلمے سے حضرت امیر حمزہ زندہ ہوئے تھے اسی کلمے سے رب نے ہمیں بھی زندہ کر رکھا ہے لَا اِلَغَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ لینا اقرار کرنا اسے ماننا اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس آنی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانا یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، قادیانی یہ سب کچھ مردہ ہیں حکمِ قرآن سے اور ہم زندہ ہیں اور اس لیے قرآن انہیں مردہ کہکے ججوڑتا ہے کہ وہ بھی زندگی چاہتے ہیں تو دروازہ بند نہیں ہے آج بھی کلمہ پڑھ لیں تو انہیں بھی زندگی مل جائے گی کتنی شان مل جائے گی کہ یہ دوری زندگی ہے اور یہ بڑی مضبوط اور قوی زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب سانس رکھتی ہے تو اس وقت تو وہ زندگی ختم ہوتی ہے جس کا مدار سانس میں تھا جو کافر میں بھی تھی جو گھڑے گدے میں بھی تھی مگر وہ زندگی پھر بھی نہیں ختم ہوتی کہ جو کلمہ اسلام کی وجہ سے آئی تھی اور یہ زندگی یعنی جو کلمہ کی وجہ سے آئی کلمہ تو نہیں چھنا رب زلجلال سب کیوں دمیں آخر ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو جب اس کے ہوتے ہوئے روح نکلتی ہے تو پھر آگے سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک لحاظ سے شروع ہوتا ہے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے باستے بے تاب ہے تخمِ گل پھول کا بیج اقبال کہتے ہیں مسلمان کو قبر میں دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پھول کا بیج کاشت کر دیا تو پھول کا بیج کاشت کریں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا اصل تحریک تو شروع ہوتی ہے تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے پھول کے بیج کو مٹی کے نیچے نیند نہیں آتی وہ جاگتا رہتا ہے حالانکہ دفن ہو گیا ہے لیکن جاگ رہا ہے تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے باستے بے تاب ہے سردیے مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہی لہت اس قوتِ آشفتہ کی شیرازہ بند ڈالتی ہے گردنِ گردوں میں یہ اپنی کمند موت تجدیدِ مزاکِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے تو یہ ایمان کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے قبر کے اندر ایک نیا سلسلہ جا رہی ہے اور پھر اس ایمان کے ساتھ جب بندہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے قرآن کا عالم بن جاتا ہے قرآن کا قاری بن جاتا ہے قرآن کی گرائمر سمجھتا ہے قرآن کی تجبید و ترتیل کا ماہر بن جاتا ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید کے علوم پڑھتا ہے اسے پھر ربِ زلجلال یہ جو دوسری زندگی ہے اس کی کئی طرح کی قوتیں عدا فرما دیتا ہے اور وہ قوتیں قبر کے اندل بھی اپنا کردار عدا کرتی ہیں جامع درمزی میں یہ حدیث ری موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک مہم پر نکلے دَرَوَ بَعْدُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خِبَاعَهُ أَلَا قَبْرَ وَهُوَ لَا يَحْسَغُ أَنَّهُ قَبْرُ اِنسَانَ کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ویران جگہ پہ خیمے لگائے کسی جہادی مہم پہ نکلے ہوئے تھے اِذَنْ فِيهِ انسانَ يَقْرَوْ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ تو جہاں خیمے لگائے سمجھائیے کہ ویران جگہ ہے لیکن وہاں کسی کی قبر تھی اور اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے حتی خاتم آہا صحابہ نے توجہ کی وہ پڑھ رہا تھا دو چار پانچ چھ آیات پڑھی مسلسل پڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ قبر کے اس قاری نے پوری سورہ ملک ختم کر ڈالی صحابہ نے کانوں سے سنی کوئی ایک آدھی آواز نہیں تھی وہ پوری سورہ ملک کی تلاوت تھی اور اس میں کوئی متشابہ نہیں لگا مٹی میں اس رہنے والے بلکل ٹھیک طریقے سے تلاوتِ قرآنِ مجید انہوں نے مکمل کی صحابہ حیران تھے چونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ صحابہ کو بتائی جا رہی تھی اقائد اور اعمال کے لحاظ سے یہ پہلا موقع تھا کہ قبر کے اندر کوئی پڑھ رہا تھا صحابہ سن رہے تھے جام ترمزی میں ہے کہ صحابہ جب واپس لوٹے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا ان کا یقین تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے با خبر ہیں اگرچہ یہاں باس موجود نہیں لیکن اسے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو جب پوچھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ان کے سوان کی تصدیق کر دی یعنی ایسا نہیں کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے بلکل یہ تم غلط پوچھ رہے ہو تمہارے کانوں کو غلطی لگ گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین بند ہو اور بندہ اندر بولے ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ صحابہ کے سوال کوئی مسترد کر دیتے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو برقرار رکھ کے جواب دیا یعنی ایسا ضرور ہوا اور یہ بلکل صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن کیوں ہوا وجہ اس کی کیا ہے فرما ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ یہ سورہ ملک کا کمال ہے جو دنیا میں بڑے قبر میں بھی پڑھ لیتا ہے اللہ 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 اس میں یہ جامع درمزی کی حدیث دو سنت کے لحاظ سے ملکل صحیح ہے اس کا پہلا حصہ سوال کا اور اگلا حصہ جواب کا یہ دونوں بڑے قابل غور ہیں اور پہلا حصہ اس کو برقرار رکھنا ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ہمارے مسلک کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں کہ جو قبر میں گیا ضرور مٹی میں مل گیا اور اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی بلکہ ایسا ممکن ہے اسے وہاں بھی ایک زندگی ملے جس میں اس کا حافظہ بھی صحیح ہو اور وہ زندگی کھانے پینے کی محتاج بھی نہیں ہے اور وہ زندگی سانس لینے کی بھی محتاج نہیں ہے لیکن اس پر دنیاوی زندگی کی آثار مرتب ہو سکتے ہیں کہ آواز آئے آواز پھر باہر سنائی بھی دے سننے والا سن بھی لے پڑھنے والے کو متشافہ بھی نہ لگے زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برقرار رکھ کے بڑا صحیح بڑا سبب یہ ہے ہی المانیا یہ سورہ ملک اتنی قوت رکھتی ہے کہ جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے اس کی قبر میں جب عذاب آنے لگے اس کی اتنی طاقت ہے یہ آگے سے منع کر دیتی ہے یہ منع کرنے والی صورت ہے یعنی اتنی طاقت ہے کہتے ہیں پیچھ ہٹ جا اس نے تو مجھے دنیا میں ٹائم دیا تھا یہ تو میرا قاری تھا حافظ تھا یہ مجھے پڑھتا رہا تو کہاں آ گیا ہے اے عذاب پیچھ ہٹ جا تو سرکار فرماتے لئے اس کی اتنی پاور ہے یہ جب کہے پیچھ ہٹ جا تو عذاب اندر جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہی المانیا یہ اس کی پہلی شان ہے ہی المنجیا یہ نجات دینے والی صورت ہے مشکل کشا حاجت روا صورت ہے کہ جس وقت عذاب پہلے آ چکا ہو اس کے آنے سے پہلے پہلے تو یہ نجات دیتی ہے آئے ہوئے عذاب کو بہر نکال دیتی ہے تو جب قبر میں عذاب آنے نہیں دیتی اور آئے ہوئے کو بگا دیتی ہے تو پھر قبر والا مسرور ہو کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور دلاوت کرتا رہتا ہے یہی مسلمان کے پاس قوتیں ہیں اب ایمان کی شان ہمیں اللہ کے فضل سے میسر ہے اور ایمان کے لحاظ سے آگے ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ زندگی جو جانوروں کی اور جو عام لوگوں کی ہے تم اس کے مقابلے میں خاص زندگی رکھتے ہو تمہارے کارنامے بھی خاص ہونے چاہیے یعنی مطلقاً یہ زندگی کہ دنیا میں پیدا ہوئے بالے ہوئے شادی ہوئی اولاد ہوئی پھر ان کی شادیاں کی پھر فوت ہو گئے تو یہ تو کام کافر بھی کر رہا یہ تو ہندو بھی کر رہا یہ تو سکھ بھی کر رہا تو مومن کو تو ایک اضافی زندگی دی گئی ہے اور اس زندگی کا کچھ اپنا تقاضہ ہے اس بیس پر وہ زندگی ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ اس دین کو صرف قبول ہی نہیں کرنا قبول کر کے صرف خود ہی عمل نہیں کرنا بلکہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کیوں بھیجا تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کریں اگرچہ مشرق اس کام کو ناپسند کریں لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے یہ ہے غلبہ دین کا مشن جو مسلمان کو سونپا گیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دین کو ہر دین پر غالب کریں اور آپ کی امت اس دین کو ہر دین پر غالب کرنے کی جد و جہد کریں اس بنیاد پر مسلمان کی زندگی ساری کی ساری امتحانات سے برپور ہے کہ اس نے اپنا دین ہر دین پر غالب کرنا ہے ہر دین اب ہر دین اسلام کے سوا ہر دین اگر ہوتا نا اس کام صرف کہ اپنا دین قبول کرو اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور اس پر عمل کر کے زندگی گزار دو تو پھر اگرچہ انفرادی عمل بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اتنے سے بندے کو چھٹی مل جاتی کہ اس نے اپنا تو سب حال کے رکھا ہے لیکن ہمیں غوم ورک بحثیت امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیا گیا اس سے آگے ہے کہ خود جو دین قبول کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے اور دوسرے دین جو باطل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا دین ان پر غالب کرنا ہے اب یہ مشکل کام ہے مزید کہ دوسروں کے دین پر اپنا دین غالب کرنا لَيُّذْهِرَهُ غالب کرنا اپنے دین کو ہماری ڈیوٹی ہوتی تو پھر صرف یہودی ہمارے دشمن ہوتے کہ یہ چونکہ اپنا دین ہمارے دین پر غالب کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کے خلاف سازشیں کرو انہیں مارو انہیں تنگ کرو چونکہ یہ تو ہمارا دین مٹانا چاہتے ہیں اور ہمیں قرآن کہتا ہے صرف ایک باطل دین نہیں تم نے ہر دین پر اپنا دین غالب کرنا ہے یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ اپنا دین ہر دین پر غالب کرنا ہے ہر دین پر تو پھر مومن ہو اور یہ سمجھے کہ میرا کوئی دشمن نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں چونکہ اس کا مومن ہونا اس نے اعلان کیا ہے مومن ہو کا نے اعلان کیا ہے کہ میں اسلام کے سوا جو بھی کسی دین والا ہے میں اس دین پر اپنا دین غالب کروں گا یہ اس کا حلف ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس بنیاد پر ہر باطل گروہ فرقہ ہر باطل مذہب انہیں پتا ہے کہ اسلام اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوا کسی اور دین کو سچا مانتے ہی نہیں تو کہ غالبتہ بھی کرنا ہے کہ باقی جھوٹے ہیں اور ان کا جھوٹ ختم کرنا ہے اور اس میں مقصد انسانیت کی فلاح ہے کہ وہ کیوں جہنم کے رستے پر پڑے ہوئے ہیں خامخواہ زندگیاں خراب کر رہے ہیں ان کو اس رستے پر لے آؤ جو سیدھا جنت جانے والا ہے تو اس طرح اصل سب کی بہتری مقصود ہے تو وہ باطل ادیان ان کے خاتمے کے ساتھ سب کو اسلام کی شہرہ پہ لانا لیکن جو باطل دین اپنائے ہوئے ہٹ دھرم اور زدی ہیں جب وہ مانتے نہیں تو پھر مخالفت کرتے ہیں پھر عداوت کرتے ہیں پھر اسلام سے دشمنی کرتے ہیں پھر مسلمانوں پر ظلم وہ ستم کرتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ اسلام غالب ہو جائے اسلام غالب ہو جائے اسلام غالب ہو جائے اور ادھر سے طبی طور پر اس کو انہوں نے ناپسند کرنا ہے تو اللہ فرماتا وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرق ناک چڑھائیں تیوری بنائیں تمہارے اس جد و جہد کو ناپسند کریں تم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا تم نے اپنے رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کی طرف دیکھنا ہے ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا ہے اب یہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے کہ ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس غلبہ کا کیا سامان ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس غلبہ کے لیے تیاری ہے اگلے اس کے مقابلے میں کتنے تیار کھڑے ہیں تو غلبہ کے لیے ہمارے پاس تیاری یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ جب قرآن و سنت کا علم آ جائے اور بندے کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ وہ پاور ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں تعلیمِ قرآن تبلیغِ دین اس کے ذریعے سے قرآن و سنت سے اور یہ نہیں کہ شروع ہی جنگ اور کتال اسی سے ہے نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کی طرف جھنڈا دے کر بھیجا تو یہ ہدایت نامہ ان کو تھمایا لَئِنْ يَحْدِ اللَّهُ بِكَ رَجْلَ وَاہِدَا خَيْرُ اللَّكَ مِنْهُمْ مِنْ نَعْمِ علی جاتے ہی تلوار نہیں چلائیں گے بلکہ پہلے تبلیغ کریں ان کو سمجھائیں دینِ حق کا پیغام دیں اور اگر تمہاری تبلیغ کے نتیجے میں ایک بندہ بھی راہِ راست پہ آگیا رَجْلَ وَاہِدَا تو کتنا ثواب ہوگا فرمایا یوں سمجھو کہ جیسے پوری کائلات کے خزانے تمہارے ہاتھ میں تھے اور وہ سارے خزانے تم نے رب کے رسلے میں صدقہ کر دیئے اس واسطے کا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں جاہِدْهُمْ کفار کے مقابلے میں جہاد کرو بِهِ قرآن کے ذریعے سے کونسا جہاد جہاداً صغیرہ نہیں جہاداً قبیرہ بڑا جہاد کہ قرآن پڑھو قرآن کے علوم پڑھو قرآن آگے بیان کرو قرآن کی تشریح کرو تو یہ مدرسہ سب سے بریادی کردار امت کے اندر ادا کرتا آیا ہے کہ مدرسہ اور مسجد سے قرآن کی تعلیم جاری ہوئی اور ہر زمانے میں اسے روکنے کی کوشش کی گئی اور حکومتیں اور اقتدار اکثر مسجد کے ممبر سے ٹکراتے رہے صدیوں میں اور مدرسہ سے ٹکراؤ جاری رہا لیکن مدرسہ کا چراغ تندو تیز طفانوں میں بھی جلتا رہا جس کے نتیجے میں یعنی آج تک وہ دین سینہ در سینہ زمین پر سیکڑوں ہزاروں لاکھوں حاملین دین کروڑوں اس کو لے کے چلتے آئے ہیں اور اس وقت بھی تقریباً دو عرب کے قریب وہ انسان ہیں جو اس دھرتی پر قرآن کی روشنی سے سینہ منور لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں یہ تعلیم اتنا بڑا اس کا کردار ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے اتنی بڑی اس کی اثبت ہے اور جن علاقوں میں قرآن پر پبندیاں لگیں ماسکو کے اندر قرآن گھر میں رکھنا جرم تھا یہ قریب کے سمانے میں تو وہاں پر نازلہ پڑھنے والے قرآن لوگ نہیں ملتے تھے لیکن حافظ گلی گلی میں مل رہے تھے نازلہ پڑھنے والے اس لیے نہیں تھے کہ نازلہ پڑھنا انہوں نے سیکھے ہی نہیں تھا ان کے پاس قرآن ہی نہیں تھے لیکن انہوں نے تہہ کر لیا کہ اگر حکومت روس کی قرآن گھر نہیں رکھنے دے گی تو ہم پھر بھی قرآن کی تحریک آگے چلائیں گے مدرسہ بند ہو گیا لیکن انہوں نے کہا ایمان تو باقی ہے تو پھر سبزی فروش سبزی بھی بیجتا ہے قرآن حفظ بھی کراتا ہے ایک کمہار برطن بھی بناتا ہے پاس بیٹھے ہوں کو قرآن بھی یاد کراتا ہے ایک کاشتکار حل بھی چلاتا ہے ساتھ قرآن بھی یاد کراتا ہے تو اس طرح بھی لاکھوں حافظ قرآن کے تیار کر کے روس کے اس تسلط میں بھی اس آخری اہد میں بھی امت نے بتا دیا کہ یہ قرآن کسی کے بند کرنے سے بند نہیں ہوتا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ قرآن صبحِ قیامت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا نارے تکفیر اللہ رکھا نارے رسال نارے زہکیر نارے حید لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اسے تم نے جاری رکھنا ہے صحابہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر یہاں گردن پہ تلوار ہو اور چلنے سے پہلے مجھے پتہ چل جائے کہ میں ایک حدیث تو پڑھ سکتا ہوں تو کہتے ہیں گردن کٹنے سے پہلے پہلے پڑھ کے ہی رہوں گا امام احمد بن حنبل جب بادشاہ کے تشدد کا شکار تھے مسئلہ قرآن کا ہی تھا موتزلہ ایک غلط عقیدہ کے لوگ ہیں پڑھتے ہیں تو کلمہ ہمارے والا ہے اسلام والا ہے لیکن ان کا یہ جو غلط عقائد تھے اس میں یہ تھا وہ کہتے تھے قرآن بھی ایک مخلوق ہے اللہ منہ اور اہل سنت کہتے تھے مخلوق نہیں یہ خالق کا کلام ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ حادث نہیں یہ قدیم ہے اور جو چیز مخلوق ہو وہ حادث ہوتی ہے پہلے نہیں تھی پر پیدا کی گئی اس پر جگڑا تھا یہ جگڑا اقتدار میں جو لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا قرآن مخلوق ہے اور علماء حق مسلمان جو تھے ان کا عقیدہ تھا مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ مخلوق نہیں اس کی یہ صفت قدیم ہے اس پہ اختلاف جب طویل ہو گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کو رمضان المبارک میں گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے اور کوڑا ایک اتنا زبردست تھا کہ اگر ہاتھی کو لگے تو اس کی پیٹھ بھی زمین کے ساتھ لگ جائے وہ کوڑے امام احمد بن حنبل کو مارے گئے لیکن آپ اپنے موقف پہ ڈٹھے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے ایسی صورتحال میں اب وہ پڑھنا پڑھانا اور سارے دینی سرگرمیاں ان پہ پابندیوں کے زمانے میں امام احمد بن حنبل گھر میں محصول تھے ایک قسم کے اندلس سے ایک شخص دین پڑھنے چل پڑا اتنی دور سے چلتے چلتے بغداد شریف جہاں امام احمد بن حنبل رہا کرتے تھے وہاں پہنچے اس آنے والے کا نام بقی بن مخلط تھا جس کو دنیا ایک بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث کے لقب سے یاد کرتی ہے امام زہبی نے تفصیل کے ساتھ ان کے حالات لکھے ہیں امام بقی بن مخلط سٹوڈنٹ کی حصیت سے بغداد شریف پہنچے تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ امام احمد بن حنبل کہاں رہتے ہیں میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں تو صورتحال یہ تھی کہ جو ان کا ایڈریس بتائے وہ بھی ایجنسیوں کی نظر میں آ جائے کہ یہ لوگوں کو امام احمد بن حنبل کے پاس بیجتا ہے تو بڑی مشکل سے انہیں پتا چلا تو امام بقی یعنی دین حق کا ایک متلاشی طالب علم امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا دستک دی امام احمد بن حنبل باہر نکلے تو انہیں کہا کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں سلام دعا کے بعد کہا میں تو پڑھنے آیا ہوں تو امام احمد بن حنبل نے کہا آپ جیسے لوگ جب ہمیں ملا کرتے تھے تو ہم ان کو مرحبہ کہتے تھے مگر اب ایسے حالات میں تم آئے ہو کہ اس گلی سے جو گزرے حکمران اس کا بھی حساب کرتے ہیں اب تو میں بڑھا نہیں سکتا اب میری کلاس بند ہے اب میرا لوگوں سے مل ملاب بند ہے جو مجھ سے ملے اس کا بھی محاسبہ ہوتا ہے افسوس کہ تم ایسے زمانے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میرے پاس آئے کہ جب میں معذور ہوں اُسر ہتنا ہے کہ میں بڑھا نہیں سکتا اب امام بقی بن مخلد نے اپنا علمی شوق پورا کرنے کا طریقہ بتایا کہلے گے میں ہوں نیا آیا ہوا بغداد میں یہاں کے لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون 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 تو آتی کا آتی کا کل یوم فی زی سوار ہر دن میں بھکاری کے روح میں آؤں گا اور وہی بہنوں گا جو بغداد میں بھکاری بہنتے ہیں پھٹا پرانا کپڑا سر پہ باندھوں گا ہاتھ میں چھڑی پکڑوں گا اور میں پوری طرح تیاری کر کے بھکاریوں کو دیکھ دیکھ کے جو وہ گلیوں میں کہتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا تو بھکاری کو تو گزرنے کی اجازت ہے تمہاری گلی سے تو جب میں بھکاری بن کے گزروں گا تو آپ کے دروازے کے پاس آ کر میں یہ کہوں گا العجر رحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے العجر العجر یہ میں کہوں گا تو تم سمجھ جانا کہ منگتا آ گیا ہے تو اسی جگہ دروازے پر آ کر تم جس طرح کہ گویا مجھے ریال دے رہے ہو درم دینار دے رہے ہو اتنے میں تم آتے ہی کہہ دینا قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ ایک حدیث تم نے مجھے سنا دی میں نے پکا لی روزانہ ایک حدیث اس سے ہی میرے سفر کے پیسے پورے ہو جائے یہ دین اس طرح بھی آگے بڑھا اب بادشاہ کی یہ جنسیاں سارے پہرے لگے ہوئے ہیں تو یہ پھٹا پرانا سر پہ پگڑا سبان کے گزرتے ہیں اور الاجر الاجر رحم اللہ کہتے کہتے درم دو دینار دو مجھے حدیث یار دو درم دو دینار دو یہ آوازیں دیتے دیتے گزرتے ہیں تو ایک دن یہ بھی امام بقی بن مخلط بن چکے تھے اس طرح مسلسل یہ دین اس کی تعلیم کے لئے اتنی کوشش ہیں اتنی مشکلات چونکہ باطل قوتیں سمجھتی ہیں کہ اگر قرآن سے ان کو دور کر دیا جائے تو پھر یہ ہمارا آسانی سے شکار بن جائیں گے اور قرآن کے ساتھ رہیں گے تو پھر یہ کسی کو آت نہیں رکھنے دیں گے ان کی کوشش ہے کہ وہ قرآن سے لوگوں کو دور ہٹائیں دور بگھائیں اور ادھر حق والوں کی ڈیوٹی ہے کہ گلی گلی میں درسگا بنائیں اور قرآن پڑھائیں بچوں کو بچوں کو اور یہ قرآن بلندی دیتا ہے یہ انسانوں کو کے فضل سے وہاں پر تازگی آتی ہے بہار آتی ہے نکھار آتا ہے تو اس ذریعے سے آگے دین کو غالب کرنے کی نیت سے پڑھنا اور دین کو غالب کرنے کی نیت سے پڑھانا یہ وہ مشن ہے جس کو نبوی مشن کہا جاتا ہے ایک تو یہ نہیں کسی کی نیت یہ ہو حافظ بنو کہ زندگی بھی گزار نہیں ہے کہیں سے تنخواہ ملے گی کوئی میرا وظیفہ ہوگا شریعت اس نیت کو ممنوع قرار دیتی ہے شریعت کہتی ہے دین پڑھو کہ یہ درد ہو کہ معاشرے میں اندھیرہ کیوں ہے میں نے نور حاصل کرنا ہے کہ سویرہ کروں میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں رسم و رواج مٹا کر سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے جنڈے لہرانا چاہتا ہوں جو لوگ بے خبر ہیں اور چہالت کی وجہ سے آنکھیں ان کی بند ہیں اور سامنے گلی گلی میں کمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان میں گر کر تباہ و پرباد ہو رہے ہیں میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا انتظام کروں علم و حکمت کا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی گمے میں نہ گیرے اور سیدھی سڑک جو شہر شفات نگر مدینہ منفرہ کی ہے اس پہ چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں یہ یہ ہے وہ جذبہ جو اسلام ایک سٹوڈنٹ کو دیتا ہے ایک عالم ایک حافظ ایک قاری کو دیتا ہے اور پھر اس جذبے پر لتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی حافظ بن کے آگے حافظ بنائے قاری بن کے آگے قاری بنائے عالم بن کے کتابیں لکھے فتوہ دے اور ہزاروں لوگوں کے عقیدوں پر پہلا دے یہ تو ایک کامیاب عمل قرار پائے گئی لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر اچھی نیت لے کر اس کلاس میں داخل ہو گیا جو غلبہ دین کی کلاس ہے اور ابھی پڑ بھی نہیں پایا تھا کوئی شگرد ہونے تو دور کی بات ہے ابھی پڑ بھی نہیں پایا تھا کہ ادھر سے موت آگئی سرکار فرماتے ہیں یہ مشن ہی ایسا ہے کہ یہاں چل پڑنے والا ناکام ہوتا ہی نہیں من جاء الموت وہو یطلب العلم لیحی یبی الاسلام جس بندے کو موت آئی اس کیفیت میں کہ وہ طالب علم تھا ابھی دین کا سٹوڈنٹ تھا فارغ بھی نہیں ہوا تھا ہزاروں شاگرد بھی نہیں تھے سیکڑوں کتابیں بھی نہیں لکھی تھی ابھی تو پڑھ رہا تھا لیکن نیت کیا تھی لیحی یبی الاسلام کہ وہ اس جذبے سے پڑھ رہا تھا کہ میں نے اسلام زندہ کرنا آئے زمانے میں کفر کیوں ہے ابھی تک اتنے لوگ اسلام سے نواقف کیوں ہیں ابھی تک اتنے لوگ دین سے بے خبر کیوں ہیں اور جہاں اسلام ہے وہاں بھی فیشن کیوں ہے رسم رواج کیوں ہے افرنگ کا طریقہ کیوں ہے ہندو سکھوں کی عادتیں کیوں ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں تا کہ میں ہر طرف نور پھیلاؤں لیکن ابھی طالب علم تھا کہ موت آگئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینہ و بین النبیین درجت واحد فیل جنہ قیامت کے دن اس کی کتنی سیٹ موچی ہوگی اس طالب علم کی جس کی نیت غلبہ دین ہے جس کی نیت اسلام زندہ بعد ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اور انبیاء کرام علیہ وسلم میں صرف ایک درجہ کا فرق باقی رہ جائے گا ایک درجہ جاتوں واحدہ ایک درجہ اگرچہ وہ ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے آسمان اچھا ہے ایک درجہ جنت کا اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھو کراس کتنے درجے کر گیا کتنے جنتیوں سے آگے نکلا کتنے سالحین سے پوچا چلا گیا کس بنیاد پر حالانکہ ابھی تو پڑھ کس نے کی کچھ نہیں ابھی تو نہ کتاب لکھی نہ فتوہ دیا نہ خطبہ دیا کیوں کیوں اس کی نیت تھی دین کو غالب کرنے کی جو رب نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ لیدہ بات اسے وقت ہی نہیں ملا لیکن نیت تو یہ کر کے نکلا تھا تو یہ ایسا سفر ہے کہ موت کا تو کوئی کام بھی بندہ کر رہا ہو پتہ کوئی کب آ جائے لیکن یہ وہ شعبہ ہے کہ جہاں موت آنے سے بندہ ناکام نہیں ہوتا پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اتنا بڑا مشن ہے دین کو غالب کرنے کی نیت لے کر اپنی بسات کی مطابق چل نکلا اگر جو سے پتہ ہے کہ اندھیرے اتنے ہیں کہ میرا ایک بلب ان ساری اندھیروں کے مقابلے میں کیا کرے گا لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہار رہا وہ پڑ رہا ہے کہ میں نے روشنی کرنی ہے تو فوت ہو گیا تو اتنا ہے اور اگر خدا اس کو زندگی دے اور پھر وہ باطل سے ٹکرائے اور پھر اپنے غلبے کے لیے وہ ایک زبردست کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر قیامت کے دن ہمارے آقا علیہ السلام اس کو اپنا کتنا پیار عطا فرمائیں گے اس بنیاد پر یہ جو آخری امت ہونا ہے اس کا شرف بھی بہت بڑا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں شرف تو واضح ہے کیوں کون سی امت ہوگی جس میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی صدیق ہو فاروق آزم سے بڑا کوئی فاروق ہو عثمان غنی سے بڑھ کوئی نور والا ہو حیدر قرار سے بڑھ کر کوئی شیر خدا ہو جس میں کوئی حسن ہو کوئی حسین ہو رضی اللہ اللہ اور اور کون سی امت ہوگی کہ جس کے اندر کوئی امام عاظم ابو حنیفہ ہو اور کوئی امام بخاری ہو کون سی امت ہوگی جس میں خوص عاظم جیسے ولی ہو داتا گنج بکس جیسے بے شباہ ہو تو یہ آخری امت کا شرف ہے جس طرح بلا تشبیح تمثیل نبوت کے لحاظ سے کہ سرکار آگئے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گل شن میں جا با کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا کہ پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کیوں گنجیش ہی نہیں بچی جو کچھ نبی کرتے تھے وہ وقت وقت کا سبق اب کوئی آئے گا تو کیا پڑھانے آئے گا کوئی چیز پیچھے بچی نہیں رب نے جو دینا تھا انہیں بیج کے دے دیا تو اب اور کسی کی گنجائش نہیں رہی نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گل شن میں جا با کی چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا زیادہ سہن نبوت بھر گیا اور امتوں میں جب یہ امت آگئی تو رب زل جلال نہتمی فیصلے کے مطابق کہاں اب اور کسی کی جگہ نہیں ہے کون آئے گا پیچھ میں یعنی کوئی نئی امت اس کو چھوڑ کر کوئی گنجائش ہی نہیں بچی اتنا بڑا مقام ہے ان کا تقوی ان کا زہد ان کا علم ان کی شجاہ ان کی امانت ان کی ذہانت ان کی دیانت یہ سب کچھ اس انداز کا ہے کہ پہلے نبی آتے تھے بار بار تب جا کے کہیں چند ہزار لوگ تو ہیت پہ ہوتے تھے ادھر چودہ صدیوں گزر گئی ہیں سرکار کے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکے گا لیکن اس کے باوجود آج بھی دو عرب عرشانوں کے سینے اس نور سے چودہ ہیں آج دار ختم نبو سندہ آج دار ختم نبو سندہ آج 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 پارے بک جاتے تھے رکو بک جاتے تھے اور ادھر چودہ صدیوں میں زیر بھی نہیں بکی زبر بھی نہیں بکی یہ اس امت آخری ہونے نے جو رب نے ان پر اعتماد کیا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سردار ہیں سردار وں لی خلاف قدول ہو فرمایا میں نا امید نہیں ہوں میری امت کی ہر نئی جنریشن اس میں میرے وارث ضرور ہوں گے جو میرا علم حاصل کریں گے یعنی علم دین یحمل حاصل علم من کل خلاف قدول ہو ہر نئی جنریشن میں میرے ورث ہوں گے وہ کیا کریں گے یعنی جب ان کے پاس علم آ جائے گا آگے کردار ان کا کیا ہوگا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہمارے حق علیہ السلام نے فرمایا کش مکش جاری رہے گی لیکن میری امت اندھیرے ٹکنے نہیں دے گی اندھیرے بار بار آئیں گے اسلام کی اندرونی معاج سے بھی حملے ہوں گے بیرونی سے بھی اور فرما جو میرے وارث ہیں وہ ہر وقت برس پیکار ہوں گے کون کون سے حملے فرما ایک حملہ ہوگا غالیوں کا غالیوں کا غالی کہتے ہیں کہ جو اوور کلیبر ہو دماغ اس کا بڑا تیز ہو ہو چالاک ہو موجودہ زمانے میں جوید غامدی جیسا ہو غامدی جیسا ین فون انہو تحریف الغالین ہر زمانے میں سرکار فرماتے ہیں غالی لوگ نام لہا دروشن خیال میرے دین میں تحریف کریں گے اور ہر زمانے میں میرے وارث اس تحریف کا پردہ چاک کریں گے نفی کریں گے تحریف کی نفی کریں گے دنیا کو بتائیں گے اتنا تو دین ہے یہ اس نے بدنا ہوا ہے یہ ہر زمانے میں میرے وارث پیدا ہوں گے ین فون انہو تحریف الغالین وانتحال المبتلین مبتل کا حملہ بھی دین پر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہیلا سازی واضح تحریف نہیں ہیلا سازی ہیلا سازی کے ذریعے سے دین کے اصل تعلیمات کو چھپانا اور ہیلا سازی کا سکہ چلانا تو سرکار فرماتے جو میرا وارث ہوگا وہ اس ہیلا سازی کا پردہ بھی چاہ کرے گا وطعویل الجاہلین فرمایا کچھ حملے جاہل لوگ کریں گے جاہل لوگ وہ کیا کریں گے وہ دین کی غلط تشریح کریں گے دین کی غلط تعویل کریں گے دین کی اپنی رائے کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق وہ اس کی تعویل کریں گے تو ایک ٹولہ جو پہلا ہے وہ ہے لبرل سیکولر یا فکری عوارہ گرد لوگوں کا دوسرا ہے علماء سو کا وہ انتحال المبتلین اور تیسرا ہے جاہل لوگوں کا جو ہیں جاہل مگر چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو کہیں دین اسے مانا جائے جو ہم کہیں لوگ اسے دین سمجھیں حالانکہ وہ دین کی تشریح کرنی سکتے دین کی تشریح کرنے کے لیے کیلئے انہوں نے پڑا ہوا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی تشریح کریں گے اب دیکھو فتوہ دینا تب ہے کہ جب بندہ سپیشلسٹ ہو قرآن و سنت کا اور حد درجے کا ماہر ہو کہ جو میں بولنے لگا ہوں نہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے نہ کسی حدیث کے خلاف ہے نہ صحابہ کے فیصلوں کے خلاف ہے نہ ایمہ مجتہدین کی بات کے خلاف ہے تو یہ کتنے سمندر اس علم کے پھیے ہوں تو پھر جا کے اسے پتہ ہو کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کسی چیز سے بھی ٹکران نہیں رہا اور جنہیں سورہ اخلاص نہ آتی ہو یا ہماری رائے پہ عمل ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب زمانے میں ایسے فتنے قیامت تک ہوں گے تو میرے وارث بھی ہوں گے تو میرا دین اپاج نہیں ہوگا اور میرا دین بنجر نہیں ہوگا دین کی کھیتیاں پکتی رہے گی مدارس سے لوگ تیار ہوتے جائے گا اب دیکھئے یعنی پڑھ لینا شان کتنی بڑی ہے اور اس کے اندر جو پورا نیٹ ورک ہے پڑھانے والے انتظام کرنے والے سب کے لیے کتنی بلند شانوں کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ آزمائش ہے ابتلاہ ہے اس یدیس سے ادھر بلوک اللہ فرماتا ہم مشرکون چون چون کرتے رہے کرتے رہے تم اپنا کام کرو اور ادھر اب جس وقت مثال کے طور پر گلی میں اندھیلہ ہو اور چور چوری کر رہا ہو اور آپ بٹن دبا کے نظر آ جائے تو اب جور کو کس پہ خصہ ہے کہ یہ کس نے بٹن دبا دیا ہے میں تو ٹھیک تھاک اپنا کام کر رہا تھا میں نے تو ماننے ہی نہیں تھا میرے بارے میں تو اس علاقے میں کسی نے خیال بھی نہیں کرنا تھا کہ یہ بھی چوری کر سکتا ہے تو کتنا ظالم ہے جس نے بٹن دبا دیا ہے اور میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں اب بٹن دبانے والا اگر حفاظت کا کردار ادا کر گیا ہے تو ادا مت بھی تو اس نے جیل نہیں ہے چور کے دوست چور کے حامی چور کے رشتہ دار اس کی جان کے دشمن ہے کہ سب کچھ اس کا قصور ہے یہ بٹن نہ دباتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر عالم دین جس نے سرکار صلی اللہ سلام کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ پہرہ دینا ہے اس نے پھر ہیٹے بھی کھانی ہے گولیاں بھی گالیاں بھی سب کچھ چون کہ اس نے بٹن تو وہ ہی کر رہا ہے وہ فلان اس طرح کر رہا ہے چون کہ بٹن جلوانے سے تو سب کو پتا چل جائے گا اس بنیاد پر علم پڑھنا یعنی پڑھنے کے دوران مشکلات ہیں لیکن نبھانا اس سے بھی مشکل ہے چون کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرما تین کام کریں گے ین فو ن انہوں نے نفی کرنی ہے نفی کرنی ہے یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح نہیں جو حقیقت میں غلط ہے اسے غلط کہنا ہے اور معاشرہ اگر یہ ہو کہ یہ اسے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں ان کوئی کوئی تقریر ہے ہی نہیں ایسی جس میں کسی کا رد نہ ہو یہ فلان کا رد 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 اب یہ کیسے رکے جب اس کی ڈیوٹی سرکار مدینہ نے لگائی ہو یہ کام سلے فرست وقت کا مجدد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس مجدد کے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے کارکن یہ جھنڈا اٹھا کے رکھتے ہیں اور وہ قرآن و سنت آگے پیش کرتے رہتے ہیں یہ مجبوری ہے کہ بولنا پڑتا ہے کہ سرکار قیامت کے دن فرمائے چلو جو انپڑ تھے وہ تو معذور تھے تم پڑے ہوئے تھے تم کیوں چھپ رہے جس کے پاس پیشہ نہیں اس سے نہیں مطالبہ کہ تم نے زکاة کیوں نہ دی وہ تو صاحب نصاب نہیں اور جو صاحب نصاب ہے زکاة بھی تو اسی نے دے لی ہے امام بیزا بھی کہتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُون اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جنہ ہم نے علم دیا وہ وقت آنے پر اس علم کا اظہار کرتے ہیں اس علم کو ظاہر کریں گے اب انہوں نے کرنا جن کے پاس علم ہے جن کے پاس علم نہیں وہ کیسے ظاہر کریں گے اس بنیاد پر یہ ایک عالم دین جو غلبہ دین چاہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی دیوٹی کے مطابق اسے یہ احتمام کرنا پڑے گا اور صرف یہ حدیث آپ زیر میں رکھیں صرف یہ حدیث کہ جس وقت غالی لوگوں کی اس نے نفی کی تو غالیوں کے جتنے بھی چیلے ہوں گے وہ تو اس کو نہیں معاف کریں جب باطل برستوں کی اس نے پردے چاک کیے تو ان کی تو فوری مشینری اس کے خلاف چلے گئے اور جب جاہلوں کی تعویل اس نے کہا یہ دین نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جہادت ہے جو یہ کہہ ہوئی تعویل کا رد ہو گیا ہے اب اس کے پیچھے تو ہر کوئی ڈنڈالے کے نکلے گا اور گالی اور گولی اور یہ سب کچھ عالم ہو عالم ہو اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں یعنی پھر یہ ہوگا کہ عالم ہے آگے چپ سرکار ہے یعنی عالم تو ہے اسے پتا ہے کہ سامنے کمہ ہے اسے نظر آ رہا ہے لوگ گر بھی رہے ہیں لیکن وہ بولتا نہیں ہے کیوں میں بتاؤں کہ جنہوں نے کمہ نکالا تھا وہ کہیں کہ ہم نے اتنے مارنے تھے اس نے بول کہ ہمارے شکار خراب کر دیئے ہیں تو چپ سرکار بن کے بیٹھے تو آج ایسا ہونا چاہیے کہ اسے نہ گولیوں کی پرواہ ہو نہ گالیوں کی پرواہ ہو وہ اپنا معاملہ اپنے رب سے صحیح رکھے اور اپنی لائن اپنے رسول صلی اللہ صلی اللہ صحیح رکھے اور اپنا مسلق اپنے اکابر کی خطوط پر صحیح رکھے اور اس کے مطابق ہائے کو بھی نہ دیکھے وہ اس مشل پر چل کر پھر اس کے لئے میری آقا علیہ السلام کا فرمانہ علماء امتی کام بیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء تبریغ دین میں وہی کردار ادا کرنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی اپنا کردار ادا کر دے تو یہ فضیلت اور اس کے تقاضے ہیں اور یہ مدارس کا پیغام ہے اور یہ خصوصیت ہے مدرسہ کی کہ یہاں سے ایسے مزاج تیار ہوتے ہیں کہ اب اتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یہاں کے نکلے ہوئے لوگ یعنی یہاں سے پڑھ کے تیار ہوئے لوگ مزاج کے آج بھی صفہ والے نظر آتے ہیں اگرچہ جدت کہیں کافی آئی دیکن پھر بھی یہ ایک برکت ہے اور اس بات کو محسوس کیا حکیم احمد شجا جو پنجاب لیجس لیٹیو اسمبلی کے سیکرٹری جنرل تھے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا احمد شجا نے اپنی کتاب خون بہا میں یہ لکھا کہتے ہیں میں جب ریٹائٹ ہوا تو میں نے پاک پتن شریف میں ایک مدرسہ کو سکول میں تبدیل کر دیا میری رائے تھی کہ مدرسہ کیا دے سکتا ہے ملت کو یہ ٹوٹی پھوٹی شفوں پہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے یہ جو رٹے لگا کر حفظ کر رہے ہیں یہ کیا رہنمائی قوم کی کر سکتے ہیں تو سکول میں بڑا ہوگا تو اچھی رہنمائی کرے گا تو کہتے ہیں میں نے سکول بنایا اور اس میں کوئی شکل نہیں اصلی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن مدرسہ بند کر کے بنانا یہ تو درست نہیں تھا لیکن وہ گزرا تو پاک پتن شریف سے مجھے کہیں منتقل ہونا پڑا تو پاک پتن شریف والوں نے سکول بند کر دیا مدرسہ بحال کر دیا کہتے ہیں مجھے بڑا حصہ آیا تو میں اپنا دکھ ڈاکٹر محمد اقبال سے شیر کرنے کے لیے لاہور پہنچا کہ اور تو لوگ ہیں جاہلی نے کیا پتا ہے کہ سکول کا مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے یہ ضروری کتنا ہے ڈاکٹر اقبال کے پاس میں پہنچا تو میں نے بتایا کہ میں نے اتنی محنت سے سکول بنایا اور یہ پاک پتن شریف کے لوگوں نے میرے کیے پہ پانی پھیر دیا ان لوگوں کو کیا کر لیں گے سکول روزگار ملے گا اور اس وقت یعنی ہند متحدہ ہندوستان کہ میں تو ترقی چاہتا ہوں کہ مسلمان ترقی کریں اور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا تو کہتے ہیں حقیم احمد شجا کہ میں جب مسلسل اپنا درد بکھیر رہا تھا تو اقبال کی آنکھیں بن تھی اور اقبال بڑی افسردگی سے تھنڈی آئیں لے رہے تھے اور مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ جو میری داستان ہے اقبال کے سینے پر گزر گئی ہے اقبال ابھی جب بولیں گے تو میری حمایت میں بولیں گے اور پاک پتن شریف کی ان لوگوں کی شجا یہ جو تو سوچ لیے پھرتا ہے کبھی میری بھی یہی ہوتی تھی لیکن اب میں نے تو اس سے توبہ کر لی ہے جب سے میں یورپ سے ہو گیا ہوں یہ تیرے والی سوچ سے میں نے توبہ کر لی ہے آمد شجا یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح اندلس میں الحمرہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی نشان نہیں بچا سب کچھ مٹ گیا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں بھی دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلام کا ہر نشان مٹ جائے تو پھر مدرسہ بند کر دو اور سکون شروع کر لو اور اگر چاہتے ہو کہ اسلام تمہیں برشغیر کی ہر گلی میں نظر آئے تو احمد شجا یہ یاد رکھ یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا یہ کرے گا تو مدرسے کا حافظ ہی کرے گا وہ اپنی ضرورت ہے سکول بناو لیکن تم یہ کہتے ہو یہ کیا کریں گے یہ کیا کریں گے اکبال نے کہا اگر دین کی نشانیاں ڈون نہیں ہیں کہ گلی گلی میں مسجد ہو گلی گلی میں داری ہو گلی گلی میں امامہ ہو گلی گلی میں اسلام کے نشان ہو فرما سکول کے پڑے ہوئے یہ نہیں تجھے کر کے دیں گے یہ اگر اسلام تمہیں نظر آئے تو مدرسہ کا فارغ التحصیل ہوگا تو نظر آئے گا ورنہ پھر اندرس ملا حساب ہو جائے گا کہ ایک الہمرا ہے باقی سب کچھ مٹ گیا تو برے صغیر میں بھی تجھے صرف یہ نظر آئے گا کہ کبھی مسلمان یہاں ہوتے تھے جنہوں نے آگرہ کا تاج محل بنایا اور کبھی مسلمان تھے جنہوں نے دلی کا لال گلہ بنایا اور اب تو ہند میں آگرہ کے تاج محل کے خلاف بھی تحریک جاری ہے جو انتہا پسند ہندو ہیں کہ یہ مسلمانوں کی علامت ہے اس سے تم گراتے کیوں نہیں یہ چیزیں یہاں تک ادھر دسمن پہنچ چکے ہیں اور ادھر ہمارے لیے مختلف آج معاشے ہیں اب کبھی مدرسہ ریفارنز آ رہی ہے کہ مدرسہ کو یہ کرو مدرسہ کو یہ کرو مدرسہ میں یہ کرو اب دیکھو کتنا بجٹ ہے سالانہ سکولز کالچز یونیسٹیز کا ہم اس کے خلاف نہیں وہ ضروری ہے سب کچھ چاہیے لیکن تقابل تو کرو کہ رب کی کتاب کے لیے تم نے بندوبست کیا کیا ہے اور دوسری طرف اپنے کاروپاروں کے لیے جو بھی علوم ہے کیا بندوبست ہے ادھر اربوں روپے کا بجٹ اور ادھر محلے دار خود چلا رہے ہیں اور برداشت تو پھر بھی نہیں ہو رہا کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ بھی بٹھاؤ وہاں پر جو تمہاری آمدنی چیک کرے اب پورے ملک میں انجیوز ہیں ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہاں فنڈ کہاں سے آیا کہاں گیا ادھر دیتے بھی نہیں اور پھر حساب لینے کو تیار ادھر انجیوز کے لیاسے پھر نساب دیکھو ان سرکاری ان ایوریسٹریوں کے لحاظ سے کبھی آل مدرسہ نے بھی کہا ہمیں بھی وہاں حصہ دو کہیں تو دیتے نہیں اب وہ کہتے ادھر والا بھی سارا ادھر لاؤ اس کے لیے تو ویسے سب کچھ کیا ہوا ہے یہ جو ہو رہا ہے دین کے لیے تم اسے بھی ختم کرنا چاہتے اور پھر دیکھو جب بھی آج تک پاکستان میں جتنی یہ سب سے بڑا انسان جو بیٹا اس کی سوچ ہے وہ اسے یاد ہوگا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی بڑے کام کے لحاظ سے تو کہتے ہیں کہ اب پاکستانی ماہرین تو بے بس ہو گئے ہیں بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے تو پھر مسئلہ نہ ہوگا یا پھر مریضی بیرون ملک چلا جائے گا یا ماہرین آئیں گے پھر جا کے حادثہ کیوں ہوا تھا فائٹ کیا تھا یہ کیوں ہوا وہ کیوں تو وہ بجٹ اربو روپے کا جن اداروں پہ خرچ ہوتا ہے وقت آنے پر تو جواب آیا کہ ماہرین بیرون ملک سے بھی آئیں گے بیرون ملک سے آئیں گے وہ حل کریں گے تو میں تم سے پوچھتا ہوں سب سے بڑھا انسان بھی بتائے کہ آج تک تم نے کبھی خبروں میں یہ بھی سنا یا یہ مسئلہ ہلوں گا ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ جو خود چلا رہے ہو یہ تو پیداوار دیرے انہوں نے قوم کو ناؤمید نہیں کیا اور جن پر عربوں روپے خرچ رہے ہیں وہاں تو جب مسئلہ مشکل ہوا تو گل بات مہرین تک بیرون ملک تک پہنچ اس نظام کی اپنی برکت ہے اس کے پیچھے صفہ کی روشنی ہے اس کے ساتھ قرآن کا سہارہ ہے اس کے پیچھے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور دیکھو سرور کی بات لاہور پنجاب اسملی پہلے دھرنا دیا نرسوں نے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں پھر دھرنا دیا ڈاکٹروں نے پھر سکول ٹیچروں نے کسان علو لے کے آگئے کہ بھاو نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آج تک یہ بھی سنا کہ ایمہ مسجد اور ایمہ خطبہ دھرنا دے کے بیٹے ہیں کہ ہماری تنخواہی کیوں نہیں بڑھا رہے بڑھاؤ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ یہ نعرہ لگا آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تو پھر جن یونیورسٹیوں کالجوں کے فارغ تحصیل بیچارے یوں دھکے کھاتے ہیں اپنی تنخواہوں کو بڑھوانے کے لیے تو وہاں وہ برکت نہیں جو مسلح رسول پہ برکت ہے خطیب امام کی چند ہزار تنخواہ اگر آج اسے بیان کیا جائے معاشرے کی مہنگائی میں تو لوگ لطیفہ سمجھے کہ اتنی بھی تنخواہ ہوتی ہے اتنا بھی وظیفہ ہوتا ہے لیکن یہ مطمئن ہے اتمنان ہے اس کو اسے اتمنان ہے یہ خوش ہے اور اگر محلے دار کو کبھی مشکل پڑے تو انہی سے کرز بھی لے جاتا ہے یہ اچھی بات ہے حضرت پیل سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمت اللہ 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 آپ کبھی کبھی بڑے جاندار تجزیہ فرماتے تھے تو بکی شریف میں ایک تھے حافظ بشیر رحمت ہم بچے تھے جس بڑاپے کے قریب پہنچے ہوئے تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بہت پکے حافظ تھے کوئی دارلوم بھی نہیں بنایا تھا لیکن مسجد میں ہی خدمت کرتے تھی چند بچے پڑتے تھے تو پورے شہر بکی شریف میں جب لوگوں کو اچانک کسی کو قرائے کی ضرور پڑ گئی ہے جانا اس نے کہ چلو حافظ بشیر صاحب سے قرائے لیا یا ان سے ہٹے تو دوسرے ساتھ حافظ رمضان صاحب ہیں ان سے لے آئیں بڑے بڑے چودری بڑے بڑے نباب ان کے رزق میں وہ برکت نہیں جو حافظ بشیر کے رزق میں برکت ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ دین کے اندر دین کی اپنی دوہی ایک رونک ہے ایک لذت ہے ایک برکت ہے ایم اے اور پی ایش ڈی کی ڈگری گیاں لوگ جلاتے ہوئے نظر آئیں گے مگر حافظ اپنے امام جلاتے ہوئے احتجاج جن کبھی نظر نہیں آئیں کہ فلاں موقع پر کر رہا ہوں یہ لفظ میں نے بولے ہیں آج تک اس کی حقیقت کے جس کے لحاظ سے ہو آپ نے سنا تک نہیں اس کا تصور تک نہیں کہ کوئی اپنی دستار جلائے اور ادھر ڈگری جلاتے ہوئے لوگ نظر آتے اس بنیاد پر یہ نظام دین اس کی اپنی ایک شان ہے چونکہ اس کا تعلق زفا کے ساتھ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم نے ان کو جب دنیا میں آزمائشوں میں بھی اپنا سہارا دے رکھا ہے تو قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں جنت میں اتنی اٹریکشن ہے کہ جب بھی کوئی جنت کے گیٹ پہ پہنچے گا تو شکر کرے گا پہنچا ہوں جلدی داخل ہو جاؤ کہیں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے کیونکہ جنت کا قانون ہے جو داخل ہو گیا وہ تو نہیں نکالا جائے گا تو جو بھی پہنچے گا فوراں داخل ہوگا میرے آکھ علیہ السلام فرماتے ہیں عالمی دین جب پہنچے گا تو رک جائے گا فرشتے کہیں گے یہاں تو کوئی نہیں رکھتا آگے دروازہ بھی کھلا ہے تو پیچھے دیکھ رہا ہے آگے چل وہ کہے گا جنہ جمعہ پڑھاتا تھا بھی تو وہ پہنچے نہیں وہ آئیں گے تو نے لے کے میں تو جاؤں گا یہ ہے عالم دین یہ ہے عالم دین جنہیں ناکارہ سمجھ کے بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یعنی میدان معاشر میں باقی سب کو اپنی اپنی پڑی ہے لیکن عالم دین جمعے کے مقتدیوں کو دونڈ رہا ہے کہ وہ بھی آئیں گے تو ان کو لے کے جاؤں گا پیچھے کہیں دوسری طرف جنہ میں چلے جاؤں میں تو اپنے شگرد دونڈ رہا ہوں جنہیں نماز پکوائی تھی میں انہیں دونڈ رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے ناظرہ پڑا تھا میں ان کے انتظار میں ہوں اور یہ کوٹا دین میں رب کی مرضی ہے جسے دے دے دین کا کوٹا یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی تین بیٹیاں ہیں اور ان کی ولادت پر وہ رب سے نراز نہیں ہوا اس نے شکوانی کیا اس نے ان کی تربیت کی اور اس نے پھر ان کا فرض ادا کر دیا پہ قیامت کے دن وہ بیٹیاں اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں بیسے تو سلف نازق ہے اگر پاور ان کی کتنی ہے قیامت کے دن اگر اس کے والدین شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اس کے بعد وہ قرار جہنمی پائے ہیں عمل ان کی ایسے نہیں کہ جنت جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد کہ یہ بندات جنمی تو بن گیا ہے لیکن اگر اس کی بیٹی یہ اس کو پتا ہے اللہ کو کہ ایسا ہونا اس کی بیٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تجھ سے چھڑایا فرشتو دم مارنے کی مجال نہیں تم نے پھر جہنم کی طرف نہیں کھینچ نا تم نے اس کو جنت جانے دینا ہے اسلام کی قوت اسلام کی طاقت بڑے بڑے تاج وروں کے تاج اچھل جائیں گے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اونچی کرشیوں والے قدموں کے نیچے موم جامعے بن چکے ہوں گے بڑے بڑے اکھڑ مزاج پانی پانی ہو چکے ہیں لیکن ایک مسلمان کی بیٹی کمزور سی اس کے سورسز اتنے ہیں اب وہ جہنم کے دروازے پہ جا کھڑی ہے اور جہنم کے دروازہ یہ نہیں کہ دس بارہ فٹ کا ہے وہ تو ہزاروں میل چوڑا ہے اور اس کی معلومات یہ ہیں کہ میرے ابے نے یہاں ہی پہنچنا ہے اسے جن فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے ان کی جہاں ہالدہ اور فرشتے ان کو جنم لے جانا چاہتے ہیں وہ کہتی نہیں جانے دے گی ہم نے ان کو جنت لے جانا ہے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے ہماری بلادت پر انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اب میرے آقا صلی اللہ میں اشارت فرماتے ہیں کہ فرشتے رب کی طرف سے انہیں اس بات پر پابند کیا گیا ہوگا بخاری میں ہے کہ تم نے ان بچیوں کے سامنے بولنا نہیں وہ ہاتھ پکڑیں اور لے جائیں اپنے والدین کو جنت میں اس واسطے کہ ہم نے اسلام کی بیٹیوں کا کوٹہ منظور کر رکھا ہے لوگ ویلیو پوچھتے ہیں کیا ویلیو بنے گی کیا سیٹ ہوگی تو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی ایک جہنمی کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا کے جنت نہیں لے جا سکتی اور ادھر اسلام کی بیٹی اکیلی بھی چھڑا سکتی ہے اور یہ رب کا اس پر کرم دین کی وجہ سے ہے اسے یہ انتظام دیا گیا اور ضمن اب یہاں یہ بھی بات سمجھ لو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ حدیث بخاری کی سارے فرقوں والے بیان کرتے ہیں اور جب بیان کرتے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی شرق کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جہنم سے چھڑانا اور جنت لے جانا یہ مشکل کشائی تو بہت بڑی ہے حاجت روائی بہت بڑی ہے اور یہ حدیث بخاری میں ہے اب بچی چھڑا رہی ہو جنت لے جا رہی ہو تو پھر تو توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نبیوں کے سرطان چھڑا کے لے جا رہی ہو تو پھر توحید کو خطرہ کیوں ہو جاتا اگر ان کا کلمہ پڑھنے والی بچی میں اتنی پاور ہے اور پاور مانے تو کوئی توحید کا نقصان نہیں بلکہ توحید کی عظمت ہے کہ ایک توحید کی قوت کتنی ہے کہ وہ چھڑا کے لے گئی ہے اور کروڑوں جہنمیوں کو نکال کے جنت اتا فرما دیں گے بشرتے کہ وہ ایمان دار ہوں گے اور عمل کی وجہ سے چلے گئے ہیں تو یہ شانے مان لینا اگر بندے کے دل میں بغض نہ ہو تو کوئی بائی دنیا بچیوں کے لحاظ سے چونکہ بغض نہیں ہے یہ حدیثیں وہ تو غوث پا کیوں نہیں چھڑا سکتے اگر ایک جہل انسان کی بچی جو جہل نہ غوث تھا نہ کتب تھا کمہار تھا لوہار تھا کاشتکار تھا دکان دار تھا بشرتے کے دین دار تھا اس کی بچی اس جہنمی کی بچی اسے جہنم سے بچا کے لے گئی ہے تو پھر اختیار ہوگا ان کے ہاتھ میں کتنے فیصلے ہوگے ان کے لئے رب زلجلال کی طرف سے کتنا فضل ہوگا پورا دین اگر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے پوری طرح تو اس کے لحاظ سے جو مسلک چاہیے اس کو اہل سنت واجوات کہا جاتا ہے ہر ہر باب دین کا ہر باب اس کی حدیثیں جو دوسرے فرقوں والے سارے بیان کرتے ہیں ہر حدیث میں اگر جا کے بات ختم ہوگی تو مسلک اہل سنت پہ ختم ہوگی اتنی صداقت ہے اس مسلک میں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدر سر العزیز آپ نے اور آپ کے ساتھ مل کر باہر علوم مولانا محمد نواز کہلانی رحمت اللہ علیہ بکی شریف میں انہوں نے انیس سو چالیس میں ایک چشمہ قائم کیا جس نے سینوں کو سہراب کرنا شروع کیا اور ہزار ہا سینے سہراب کیے ان چشمے کا نام جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف ہے اور اس سے پھر گلی گلی میں مدرس قائم ہوئے ساری عمر خدا رسول دیا سفتا پڑن والا تے پڑھان والا گندر بار تی بنجر زمین اتے بارش مصطفی برسان والا او پیر سید جلال الدین شاہ بکین و بکی شریف بنان والا اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پہکر علم و امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ جلوہ فگن حضرت کیلانوی کے نور سے پاکت زیا آج جشم جا وجا و آخر دعوی آج الحمدللہ رب العالم